نمشکار میں یشپالہنس کرنال سے جوتش کی چرچہ کے ساتھ اور آشائے آپ پرسند ہوں گے آپ کے پریوار کے اندر پریم سوہارد کا واتہ برن بنا ہوا ہوگا آپ سب پرسند رہیں ایسا میرا عشیرواد اور میری کامنا ہے ماتا سرسوتی آپ پر کرپا کرے پچھلے دنوں میں نے کچھ گرہوں پر چرچہ کی تھی اور ان کے مول بھوت صوبہوں پر بھی آپ کو بتایا تھا آشائے آپ کو اچھا لگا ہوگا آج میں ان گرہوں پر چرچہ کر رہا ہوں جو دو ایک کالوم میں دو یا تین آ جاتے ہیں لمبا وشے ہے اس پر ہم لمبی چرچہ کر لیں گے آپ سنتے رہیے گا اور اس پر انکرن بھی ہو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیتے ہیں ہر پریوار ایک جیسا ہی ہوتا ہے ہر پریوار کی سمجھیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں بچوں کا آگیا میں نہ رہنا بھائیوں میں جھگڑے ہو جانا جدادوں میں جھگڑے ہو جانا یہ سمجھیں آج اس یوگوں کے اندر ایک ایسا روپ دھارن کر گئی ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہر جگہ کی کہانی بن چکی اگر پتی پتنی میں جھگڑا ہو اس کا مکہ کارن تب بنتا ہے جب سوری اور چندرمہ بہت دوری پکڑ لیتے ہیں اگر کنڈلی کے اندر سوری اور چندرمہ ایکٹھا ہو ان پتی پتنی میں بہت پیار ہوگا کیونکہ یہ راجہ اور رانی سویم کٹھے ہو گئے سوری کو راجہ کہتے ہیں چندرمہ کو رانی کہتے ہیں ایسے پتی پتنی کا بڑا اچھا سمنوی ہوتا ہے تیار ہوتا ہے اور وہ اپنے پریوارک کاموں پر سوچ بچار کر چٹچا کر کے بعد اگر چلاتے ہیں اور اگر دوری بڑھ جائے من کہیں چلا جائے آتما کہیں چلی جائے پتنی اور پتی میں آپس میں ایک آگرتہ نہیں بن پاتی میں آپ کو بتاتا ہوں چھوڑا سا طریقہ ایک جو کی ہمارے کو پستکوں میں ملتے ہیں سوتے سمیں ایشور سے پراتھنا کیجئے کہے پربو ہمارا سمنوے بنا رہے آپ کے اتنا ماتر کہنے سے پربو سنتے ہیں کیونکہ پربو ہمارے اندر وراج مان ہے ہمارا سمنوے بنا رہے اور اسی کے ساتھ ایک سنکلپ لیں منی من کے اندر کہ ہمارے کارن گھر کے اندر کسی پرکار کا کوئی کلیش ویابت نہ ہو گئے کہنے کو تو بہت سی باتیں کہہ دی جاتی ہے کہ یہ سندھور ایسے کر کے لگا لو کفور ایسے کر کے کر لو میں کہتا ہوں نہیں آپ واسطک ویجان اور گھنٹ پر آئیے گا کہ اگر ہم نے جھگڑا نہیں کرنا تو نہیں کرنا چھوٹی سی کوئی بات ہے تو اس کی اوہل نہ کر دینی ہے چھوڑ دینی ہے کئی گھروں میں ایسے جھگڑے دیکھیں کہ نمک سبجی میں زیادہ ہے جس نے بنایئے اس کے پیچھے پڑ جاؤ اگر اس کا کھنڈن کرتے رو اس طرح بات بڑھتی بڑھتی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی پیار تو کیا رہنا ہے نفرت کے بیج بھوئے جاتے ہیں پرس پر ایک دوسرے سے کوئی پیار نہیں رہتا پرس پر ایک دوسرے کا کہ کمیاں ڈھونڈنے سے دوسرا ہماری کمیاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ اس کی بھی کمیاں ڈھونڈ ہو تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر چندرمہ اور سوریہ کسی کی کنڈلیوں میں محلہ کی یا پورش کی اکٹھے ہوں ان کا دام پتہ اچھا بزر جاتا ہے اگر کسی کا بدھ اور شکر جتنے مجھے یاد آئیں گے میں آج ہی آپ کو بتا دوں گا جو پھر یاد آئیں گے میں پھر بتاتا رہوں گا بودھ اور شکر کا اکٹھا ہونا اس ویپاری کے لیے بہت اچھا ہے جو گرائنڈڈ چیزوں کا کام کرتا ہے گرائنڈڈ چیزیں کون سی ہوتی ہیں آٹھا پیچنا چککی لگانا یا دالوں کا پیچنا بنانا پیک کرنا پیک کر کے ان کو بیچنا کئی لوگ ٹوماتو ساس کی شیشیاں وغیرہ بھر کر بیچتے ہیں یہ سارا بدھ اور شکر کے کارن ہے آپ میری باتوں کو سنتے جائیے سمجھتے جائیے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے پھر سن لیجئے گا میں پستکیں سامنے رکھ کے بیٹھتا ہوں تاکہ میرے سے کوئی غلط بات نہ ہو تاکہ آپ کو کسی پرکار کی پریشانی اور دکت نہ ہو تاکہ آپ تک سوچنا سائی information should be correct کہ جس کونٹلی کے اندر بدھ اور شکر کٹھے بیٹھیں گے بدھ وہاں طاقت پکڑ جائے گا کیونکہ بدھ شکر پربل مطر ہیں اور اگر کئی مطر کھیتر میں چلے جائیں تو بات ہی کیا ہے میرے پیارے بندھو تو اگر کسی کی کونٹلی کے اندر منگل اور کیتو اکٹھا ہو جائیں یہ اکثر ہوتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں آج کل پھر گرہ بدل رہے ہیں اور یہ بدلتے ہی رہیں گے کیونکہ ایشوار ایشوار کا ویدھان ہے اس کی جو اندرک شائع اس میں پرکرمائیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پریتھوی سوری کے گرد تین سو پینسک پوائنٹ فور ڈیلز کے اندر ایک چکر پورا کرتی ہے پریتھوی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کوئی شور نہیں کوئی آواز نہیں لیکن اگر وہ کان ہمیں دے دیے جائیں جو آواز کو سنیں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے تین سو پینسک پوائنٹ فور دن کے اندر پریتھوی سوری کا ایک چکر پورا کرتی ہے جسے ورش کرتے ہیں اور اس سمیں اس کی سپیڈ بھاگنے کی جو ہوتی ہے وہ بیس ازار کلومیٹر کے حساب سے ہوتی ہے کلپنا کیجئے کتنی سپیڈ ہوگی اس مہان ویجیانک نے کیا کیا رچنائیں کر رکھی ہیں ہر گرہیک دوسرے کے گرد گھوم رہا ہے چندرمہ پریتھوی کے بدھ اس کے منگل اس کے سب گھوم رہا ہے صرف سنسار میں جہاں جہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پریتھوی پر ہی منوشہ ہے ہو سکتا ہے اور گرہوں پر بھی ہو ہو سکتا ہے اور گرہوں پر پشو بھی ہو پکشی بھی ہو اس پر ریسرچ ہوتی رہتی ہے نہیں پتہ لگتا ہے چاند پر بہت ریسرچ ہوئی سن ستر کے اندر وہاں کچھ نہیں مل سکا اس سمیں آج کا میں کچھ نہیں کہتا منگل پر بھی ہوتی رہتی ہے جیسا بھی جیانک دیکھتے اور سوچتے ہوں گے ویسا کرتے ہوں گے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کنڈلی کے اندر سوری اور برسپتی ہی کٹھا ہو جائیں اور برسپتی است نہ ہو وہ ایک ودوان کی کنڈلی مانی جائیں جس کنڈلی کے اندر سوری اور بدھ اکٹھا ہو جائیں بدھ آدیتی یوگ بن رہا ہو لیکن بدھ است نہ ہو بدھ است نہ ہو لیکھت بنے گا اس کو قویتائیں لکھنے کا شاہنک ہوگا اس کو رچنائیں لکھنے کا شاہنک ہوگا دیکھئے اگر آپ کا راہو بہت زیادہ خراب ہے راہو کی خرابی کا لکشن ہے کوئی کام سیدھے ہاتھ نہیں ہوتا ہر کام دو دو تین دن اٹیمٹس کے بعد بھی ہو یا نہ ہو ایسا نہیں کہا جا سکتا راہو کو پرسند کرنے کے لیے پرسند کس کو کیا کرنا ہے ویژیان کو ویژیان کے ساتھ ہم نے ٹکرا دینا ہے اگر ہمارا ویژیان مضبوط ہوا وہ ویژیان کمزور پڑ جائے گا ہمارا کام ہو جائے گا مولیوں کا دان کیجئے میں کئی بار دیکھتا ہوں یہاں بہت سے لنگر چلتے ہیں ہمارے شہر کے اندر کئی بار جانا آنا ہوتا رہتا ہے وہ لوگ مولی کے ساتھ نمک بھی ضرور دیتے ہیں چٹکی ویڑا جو وہاں بار بکشابریتی والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا کرو کشت دینے والے گرہ رہو ہیں کشت دینے والے گرہ شنی ہیں شنی کے بارے میں میں بہت لمبی چرچہ کر چکا ہوں آپ کے ساتھ شنی برا گرہ نہیں ہے لیکن نیے کاری ہے برا کرنے والے کو چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ اس کو آدیش ایسے ہیں اس کا صبح ہو ایسا ہے وہ کرنے ہی ایسی پھینک دے گا کام پر کہ ہماری سوچنے کی شکتی ہی بپریت ہو جائے گی شام کے سمیں شنیوار کے دن مہارا شنی کا واس پیپل کی جڑوں میں ہوتا ہے آپ اس جڑوں کے اندر پتاشے ڈالیے میٹھی چیزیں ڈالیے کیڑے کھائیں گے دیکھئے شنی کا رنگ بھی کالا ہے کیڑوں کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے جب یہ سفید چیز کو آپ ڈالو گے وہ کھائیں گے کھانے والے کے من سے اشیرواد تو نکلنا ہی نکلنا ہے وہ نہ بھی نکالے سویم نکلے گا لنگر میں ہزاروں لوگ بھوجن کر جاتے ہیں وہ سویم میں ملک کے ہاتھ جڑے ہوتے ہیں اپنے گروہوں کو اپنے دیوتاؤں کو یا لنگر چلانے والے جس کے نام سے لنگر چل رہا ہو اس کو پرنام کرتے چلے جاتے ہیں میرے پیارے بندو اگر آپ کا سکن آپ کی چمڑی کمزور ہے اگر آپ کی چمڑی کے اندر آیو سے پہلے سمسیائیں آ رہی ہیں یہ رہو کا قارن آپ مولیوں کا اور نمک کا دان کیجئے آپ کو لاب ہوگا مولیاں سروہ دھک پریے ہیں رہو کو جن بچوں کو محاسے نکل آتے ہیں سکن پر الرجی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ خارش کی تکلیف تھی سانگوں پر بیٹھے ہوئے خارش کیے جا رہے ہیں میں سمجھ جاتے دور سے کہ رہو جسٹر بے پنڈلی کرتا جہاں پریچے ہی نہیں ہوتا وہاں تو ہم بات کرتے کرتے شعبہ بھی نہیں دیتے کہ اس کو کیا ہو گیا سکن کی ایسی تکلیف ہو گئی سکن کالا ہو گیا موٹی موٹی کھار ہو گئی کوئی بھی دوائی وہ لگاتا ہے آرام نہیں آتا کیونکہ گرہ کی مضبوطی زیادہ ہے گرہ کا کام زیادہ ہے اس وقتی کو اس بیماری کو شاید چمبل کہتے ہیں مولیاں دان کیجئے لاب ہوگا بلکل ہوگا اور ساتھ میں مولی کھانے والے کو اگر نمک دے سکو نہ دے سکو تو کوئی بات نہیں دے سکو تو بہت اچھی بات آگے چلتا ہوں جن وقتیوں کی کنڈلی میں سوری اور منگل اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ کوئی چھپ سنکیت نہیں ہے ایسا وقتی جب کرود میں آتا ہے تو مریادہ کی ساری سیماوں کو لانگنے کی کوشش کرتا ہے کیوال دوازش بھاہ میں بیٹھا ہوا سوری اور منگل گسے کو کنٹرول تو کرتا ہے لیکن اتنا نہیں کس سے کیا بولنا ہے کیا بات کرنی ہے اس کرود کے سمیں کے اندر وہ وقتی بھول چکا ہوتا ہے پرنام کبھی سکھد نہیں آتے کرود کے کرود کے پرنام کبھی سکھد نہیں آئیں گے دوسرا وقتی اپنے من میں رکھے گا اور جب اس کا بدلے کا ٹائم آئے گا اور اس کو موقع مل جائے گا وہ بدلہ لے جائے گا چاہے کسی طرح سے بھی لے یہ دنیا ہے یہ تو لیندین کی منڈی ہے جتنا پیار بانٹو گے اتنا پیار ملے گا جتنی نفرت بانٹو گے اتنی نفرت ملے گی جتنا کرود بانٹو گے اتنا کرود ملے گا شنی جس کے لگن کے اندر ہو اور صحیح راشی میں بیٹھا ہو کہیں طلا میں اچھ چکا ہو اس وقتی کی آنکھیں تو ہو سکتا ہے کمزور ہوں لیکن وہ وقت پر بات کرنے والا مزاق کرنے والا اور مزاق کو سہ لینے والا ہوتا ہے مزاق کرنے والی تو دنیا پڑی ہے مزاق کو سہنے والا کوئی نہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو بھی اپمان کر دیا ہمارا ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سماجک دیارہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے مطر گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں ہم ایک ایسے جکتی کے روپ میں پرخیات ہو جاتے ہیں کہ جائے جس کو لوگ کہہ دیتے ہیں اس سے بات کرو گے یہ ستتی تب پیدا ہوتی ہے جب سوری اور منگل ہی کٹھا ہوں سوری چندرمائے کٹھا ہوں وہ وقتی بہت پرسند چت کسی کے نندہ میں نہیں چوگلی میں نہیں پرسند رہے گا بودھ شکر کا میں نے آپ کو بتایا گرینڈٹ چیزوں کا کام وہ وفاری کریں اور اگر کاریالہ میں ہے نوکلی کرتا ہے سب کے ساتھ پریم مہی ویبار رکھیں اس کی اتھرکت بہت سے یوگ ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بریسپتی کے ساتھ اگر رہو بیٹھتا ہے چنڈال یوگ بنتا ہے کیونکہ بریسپتی اگر دیوتا کے ساتھ بیٹھ گیا دیوتا نے کہاں بیٹھنے دینا ہے اس کو اپنے پاس یا وہ کہاں اس یوگ ہے کہ وہ بریسپتی کے ساتھ بیٹھ جائے چنڈال یوگ پیدا ہو جائے گا بریسپتی کے من کے اندر اس کو بھگانے کے لیے کئی ایسے ویچار آئیں گے جو ہمارے اور گرہوں پر بھی disturb کر سکتے ہیں میرے پیارے بندو ایسی بہت سے چرچائیں میں پردہ دن آپ سے کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کا جان میں بریتی ہو میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں گا کہ یہ جو اپچار ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ویگیانک تتھے کیا ہے ہر چیز کے پیچھے ویگیانک تتھے ہے ویگیانک تتھے کے بینا کوئی اپچار ہوتا ہی نہیں تو اس پر ہم پھر چرچہ کریں گے سمیں ہو گیا مجھے بھی آ گیا دیجئے اگر آپ مجھے سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہوں تو میں آپ کو یاد دلوا رہا ہوں ویڈیو ختم ہونے والا ہے سبسکرائب کا بٹن بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں ہم اپنے دیش کے یا اور دیشوں کے کونے کونے میں اپنی بات کو کہنے میں سامرتھوان ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب ہمارا وہ وقت ہے کہ ہم اپنا گیان بانٹیں ان بچوں کو دیں جو آگے چل کے جودش کی کمان کو سنبھالنے والے ہیں جو پرکھیات جودشی بنے ہمارے اشیرواد ہے اور جو لوگ اپنی کنڈلی خود اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی یہ سامرتھ ہو کہ ہم اپنی بات ان کو سمجھانے میں سامرتھوان بنے اسی کے ساتھ کرنال سے میں یشپال ہنس آپ سے آگیا چاہتا ہوں جے جگت جے بھارت نمشکار